بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف ایم میٹی نائن لیہ کے لائف سٹوڈیو سے پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ اپنے میزمان انیت اللہ کا شیف ایڈوکیٹ کا سلام قبول کیجئے میرے امراض تشریف فرما ہیں زیرہ لیہ کے سینئر تیز یعنیگار روزنامہ جنگ سے وابستہ ڈسٹرک ریپورٹر صدر ڈسٹرک پریس کلب لیہ جناب عبد الرحمن فریدی صاحب عبد الرحمن فریدی صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام جی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں آج کے موضوعات لیہ میں بارشوں کی وجہ سے حال ہی میں لگائی گئی ٹف ٹائل اکڑ گئی بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے کارپیٹ روڈ اکھڑ گئے کیسا میٹیریل استعمال کیا گیا اور کتنی پیمٹ کی گئی اور نتیجہ کیا برامت ہوا یہاں تک کہ قبرستان بیٹھ گئے جی ہاں ڈی سی آؤس کے بیک سائیڈ کی حالت تباہ کون کون ذمہ دار ہے اس پر آج کھل کر بات کریں گے عید الازہا اور محرم الحرام کی آمد کے حوالے سے ظلائی انتظامیہ متحرک کئی علماء و ذاکرین پر پابندی آئید کچھ پر زبان بندی تو کچھ پر ظلہ بندی آئید کر دی گئی اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا اس سے پہلے حکومت کی طرف سے عوام کو عید کا بڑا توفہ دے دیا گیا وہ عید کا بڑا توفہ کیا ہے اس پر بھی ہم کھل کر بات کریں گے ایم ایس ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال لیہ تبدیل ڈاکٹر نیاز احمد کی جگہ ظلالیہ کی ہی ایک معروف ڈاکٹر ڈاکٹر سائمہ بطول سمرہ کی بطور ایم ایس تائن آتی ڈاکٹر نیاز کو کیوں ہٹایا گیا اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے پولیس میں اتصاب کا عمل جاری پانچ اہلکاروں کو منشیات کے استعمال پر ملازمت سے برخواست کر دیا گیا یہ ملازمین کون کون ہیں اور اس عمل سے پولیس فورس میں کیا تبدیلیاں آئیں گی عبدالرمان فریدی صاحب آر ایڈی میں آپ کو پروگرام ٹاپ سٹوری میں ویلکم کر چکا ہوں ایک دعا پھر آپ کو پروگرام ٹاپ سٹوری میں ویلکم کرتا ہوں کیسے دیکھتے ہیں آپ بارشوں کے حوالے سے جو حالی میں نو ڈاؤٹ بہت زیادہ بارشیں آئیں ہیں لیکن شہر ادھڑ گئے حالی میں لگائی گئی ٹف ٹیلے اکھڑ گئیں سیوری سسٹم ناکام ہو گیا کار پیٹر روڈ اکھڑ گئے بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے سیکڑوں وہیکل جو ہے وہ ان گڑوں میں پس گئیں کیسے دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ حرامان الرحیم شکریہ اناج کاشو صاحب آپ کا کہ آپ نے جو ہمارے ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لیے ان کا تذہیہ کرنے کے لیے آج جو پوائنٹ اٹھائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ٹاپ سٹوری کے جو سابقا پروگرام اگر ہیں تو اس پر ہم متعدد بار 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 ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کرپشن کی نظر تمام منصوبہ جات ہوتے جا رہے ہیں تو کرپشن کا جو بول بالا ہو رہا ہے اس ملک میں اوپر سے نیچے تک یہ منصوبے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں مونسون کی پہلی بارش نے ہی ان کا پول کھول دیا جی بالکل صحیح ہمارے زلالیہ میں جتنے بھی منصوبے ہو رہے ہیں زیر تکمیل ہیں کچھ تکمیل مکمل کر چکے ہیں ان میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو منصوبے ہیں ان کا جو میٹیریل استعمال ہونے والا میٹیریل تھا تو اسے میٹیریل پر لوگوں نے احتجاج کیا استعمال ہونے کے دور جب سڑک بن رہی تھی جب کوئی روڈ یا سیوریس سسٹم جو ہے وہ بن رہا تھا وہ اس میں ناکس میٹیریل استعمال ہوا اور اس پر ہمارے شہریوں نے احتجاج بھی کیا اور ہمارے جو سابق وائس چیئرمین اگر سپریم کورڈ کے فیصلہ دیکھا جائے تو وائس چیئرمین ہے اگر ویسے دیکھا جائے تو سابق وائس چیئرمین گلزار شاہ نے نیب کو ایک درخواست گزاری کہ کرپشن اس طرح ہو رہی ہے تو آپ انٹرپٹ کریں آج گزار اس انشاء صاحب کو ہم لائن پر لیں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے زلالیہ کے حوالے سے جو ہم نے رپورٹ مرتب کروائی تھی خالد شوق صاحب سے ان کو لے لیتے تاکہ ہم شہریوں کو یہ بتا سکیں کہ زلالیہ کی صورتحال ہے کیا انہوں نے کیا دیکھا ہے گلی محلوم ہے کیا دیکھا ہے تاکہ اس کے بعد ہم شاہ صاحب کی طرف جائیں گے تاکہ حقائق جو ہے پھر شاہ صاحب نے کیا ان کو دیکھا اور نیب نے ان کی ترخواست پر ایکشن کیا لیا یہ بڑی پیش رفت ہے سامین اکرام یہ آپ ہمارے فیس بک پہ جو لائیو ہے پیج وہاں پر ہم آپ کو تصاویر جو ہے وہ لیہ شہر کی بارشوں کی وجہ سے جو ہے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ بھی جو ہماری روڈ نئی روڈ بنی لب نیلم سے ہمارے مین چوبارہ روڈ تک اور چوبارہ روڈ کے لنک روڈ اندر والے روڈ ہے اندر والا ڈائٹر فیروز والی گلی والا روڈ جو ہے بابرخان والا روڈ ہو گیا تو اس میں وہ کارپٹ روڈ بنی اور کروڑوں کے حساب سے بنی اس کروڑوں کے حساب کی بنیوئی روڈ کا پول اس وقت بھانڈا پھوڑ گیا جب پہلی بارش مونسون کی پہلی بارش آئی اس کے کنارے بہ گئے سارے اس روڈ کا ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہو گئی اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں نا ہمارا جو مین روڈ ہے اس مین روڈ پر بڑا گڑا مین روڈ کے اوپر جو ہماری دور یا روڈ بنی ہوئی ہے یہاں مین روڈ کی چوبارہ روڈ کی وہاں بھی ایک گہرہ گڑا پڑ گیا خالے شوق صاحب لائن پر آ چکے ہیں خالے شوق صاحب اسلام علیکم جی خیریت ایک تو پروگرام ٹاپ سٹوری میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوسرا جو ہے آپ نے ایک رپورٹ مرتب کی ہے زلالیہ میں بارشوں کی تباہی کے حوالے سے کون کون سے محلے زد میں آئے کون کون سی گلیات زد میں آئے ہمارے سامین کو اور ناظرین کو بتائیے گا جی کاشی بھائی عبدالرمان خرید صاحب کو بھی اسلام والیکم اسلام سامین کو عرض میں اسلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ حالیہ جو مونسون کی بارشوں کا جو پہلا سپل شروع ہوا ہے اس میں جو ہے لئیہ لئیہ شہر میں گزشتہ راز جو ہے گزشتہ راز جو ہے وہ شدید بارش ہوئی ہے اس سے پورا کروڑ کروڑ لالیسان لئیہ کازمی چوک کون سلطان یہ پوری کی پوری بیلٹ جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے صحیح ہر طرف جو ہے وہ پانی ہی پانی نظر آیا گلیہ و سڑکات قبرستان مختلف سڑکات جو ہے وہ مختلف جگہ سے جو ہے وہ منمید ہوئی ہیں اور بڑے بڑے جو ہے ان میں سڑکات پر جو ہے وہ شگاہ پڑے ہیں ان میں جو ہے عیدگا جو ہے محلہ عیدگا اس کے تمام محلاجات جو ہیں وہ سارے ان میں کئی کئی فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہوا کاروباری جو ہے لوگوں کا لاکھوں روپے کا سمان جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے جو ہے دکانوں میں پانی جو ہے وہ شٹوں سے اندر داخل ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے مختلف دکانداروں کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کا نقصان اور تقریباً جو ہے یہ تین سے چار بے تک انتظامیہ جو ہے وہ اپنی جتنے بھی کوششیں کرتی رہی لیکن پانی جو ہے وہ تین سے چار بے تک جو ہے وہ صدر بزار مین بزار چوبارہ روڈ للی لار روڈ اور اسی طرح جناب تھال ہسپیٹل اور حتیٰ کے فرس ٹیم جو ہے بارش کے شدت اتنی تھی کہ پہلی برتبہ جو ہے وہ ڈی ایس کیو ہسپتال کی ایمرجنسی میں بھی جو ہے وہ پانی داخل ہو گیا جس کو تمام کا تمام عملہ جو ہے وہ نکالتا رہا جس کی وجہ سے کافی سارے مسائل بھی سامنے آئے عبدالرمان فرید اپنا خالے شاک صاحب ٹی ایس کیو ہسپتال جس کی آپ بات کر رہے ہیں تھال ہسپتال یا نواز شریف ہسپتال وہاں کی ایمرجنسی کو بھی آگ لگی وہاں کا جو اپنا میڈیسن میڈیسن کا جو سٹور تھا اس میں آگ لگ گئی تھی میڈیسن کے سٹور میں جو ہے وہ آگ لگنے سے جو ہے وہ کافی سارا نقصان ہوا ریس کی ون ون ٹو ٹو کی ٹی میں جو ہے وہاں پر پہنچی لیکن انہوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ کسی بڑے نقصان سے جو ہے وہ بچا لیا ہے اچھا گنج ایک بات یہاں جو ہے کاشی بھائی میں کرتا چلوں گا کہ ان بارشوں کی وجہ سے ہمار ہماری جو چند ہفتے پہلے جو میٹل روڈ بنے ہیں جو کارپیٹڈ روڈ بنے ہیں جی اس میں بھی جو ہے وہ انتظامیہ کی اور اور ٹھے کے داران کی جو ہے وہ انہوں نے کلی کھول کر رکھ دی ہے کہ انہوں نے کس قسم کا مٹیریل استعمال کیا اور ایسی طرح جو ہے وہ عیدگاہ میں بڑے بڑے شکاہ جو ابھی ریسنٹلی جو ہے ابھی جو ہے اپنا یہ ٹھے پیلز وغیرہ لگی ہیں کئی کئی فوٹ گہرے جو ہے وہ گڑے بن گئے ہیں اور تمام سڑکات جو ہیں وہ ایک ہفتہ قبل جیتری خوبصورت سڑک لگ رہی تھی پہلی ہی بارش کی نظر ہو گئے مختلف جگہوں سے وہ بیسیوں جگہوں سے جو ہے اس پر گڑے پڑ دیں خالشاق صاحب آپ کا بہت شکریہ عبدالبان فریدی صاحب یہ انہوں نے کہا کہ گنجان آباد محلے محلہ شیخہ والے کیا اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھی دیکھیں نا محلہ شیخہ والے ہے اور وہ واگے والا محلہ ہے اسی طرح کوئی محلہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ بھی وہاں جو ہے کوئی بہتر طریقے سے تیس کروڑ روپے کا منصوبہ تھا تف ٹائل کا اور سیوریج کا محلہ ایدگا کا جو تھا پورا پورا لئیہ کا منصوبہ تھا یہ تیس کروڑ روپے کا جی تو یہ پبلک ہیلتھ محکمہ جو انجننگ ان کی برانچ ہے وہ اس منصوبے کو بنا رہی تھی تو اس وقت جب وہ ڈیویلپ کیا جا رہا تھا جب وہاں سیور لائن پائپ رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بھی وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا محلے کے لوگوں نے احتجاج کیا سید گلزار شاہ وہاں بطور کانسلر اسے لیاکے کے اور وائس چیئرمین ہونے کے ناتے انہوں نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا لیکن ان کی اس وقت کیونکہ یہ ٹھیکے دار اور افسران کی ملی بھگت ہوتی ہے میں نے سمجھتا کوئی ٹھیکے دار ایسا کام جو ہے نہ وہ کر سکے کہ جس میں ملی بھگت نہ ہو تو وہ کرپشن کے لیے ملی بھگت محکمہ کی اور ٹھیکے دار کی تھی تو وہاں کسی کی نہیں سنی گئی اس کا پول جو ہے وہ پہلی وارش کی وجہ سے بھی کھل گیا اور جب وہ منصوبہ بن رہا تھا اس وقت سے گلزار شاہ نے ایک درخواست دی تھی وہاں نیب کو نیب وہ ہاں جی اس درخواست کے حوالے سے آج میں نے انہیں لائن پر کہا تھا کہ بھی آپ ہماری لائن پر جو ہے نا وہ ہماری لائن پر آب ہی چکے ہیں آب ہی چکے ہیں سید گلزار حسین شاہ صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں آپ کو ایک تو پروگرام میں شاہ صاحب ویلکم کرتے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوری میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ذرا بتائیے گا ہمارے سامین کو کہ آپ کی درخواست کن کے خلاف تھی کیا درخواست کا مطن کیا تھا آپ نے درخواست کب دی کیا ہوا پر اس پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے کیا سب سے پہلے کہ میں ایسیم کی ٹیم کو مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے آن لائن کیا آن ایئر کیا جی تو اصل باپ یہ ہے کہ یہ سکیم ہے جب شعباز شریف لئیہ آئے تھے جی اس وقت ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا پلدیا لائیہ کے تمام کونسورن نے شکری لائیہ کے لیے سی وریش کا منصوبہ دی جی تو انہوں نے ہماری جو یہ استعداد تھی منظور کی تھی وہ چلتے چلتے اس دور میں آکے شروع ہوئی پھر بعد میں پچھے سعید جنرل سٹور والے ہیں مشہور صاحب کونسور بھی ہیں چودری سعید صاحب انہوں نے سٹے لیا تھا صحیح اس کا پائپ جو ہے نا دریا کی طرف ڈالنے کے لیے صحیح ان کا کیونکہ اپنا رخبہ تھا وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں سے نہ گزرے پھر کوئی اس کا سٹے یہاں سے ختم ہوا پھر ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ سے ختم ہوا ہم اس وقت تمام لوگ اس سکین کے لیے ایک میں بہتاب تھے کیونکہ یہ ہمارے شہر کی ضرورت تھی جس دن ہماری گلیوں میں سڑکوں میں پانی نہ ہو ہماری ایدگاہ کی پوزشن عجیب سی صحیح اور اس کے تحت ہمیں جو یہ سکین دی گئی تیس کروڑ کی لگ بل تھی اس کا پیشی ون یہی بنا باجت علی شاہ جفتی کمیشنر تھے ہم نے وہاں بیٹھ کے سارا کچھ ایدگاہ کے لیے کیا اور جب یہ سکین بن رہی تھی جب یہ چالو ہوئی تو میں کئی بار ان کے پاس گیا میں نے موقع پر دیکھا کہ یہ جو اس کی کھدائی کر رہے تھے جس وقت اس کے نیچے ان کے تیشی ون کے مطابق اسٹی میٹ کے مطابق اس میں ایک بیٹھ دیا جاتا ہے پائپ لین کے نیچے جی وہ بیٹھ کس جس کا تھا کنکریٹ کا تھا کنکریٹ کے ساتھ سریعہ لوئے کا تھا انہوں نے وہ جو سریعہ کی ریشو تھی وہ بھی کام رکھی کنکریٹ کی ریشو بھی کام رکھی اور اس کے بعد وہاں سے جو مٹی نکل رہی تھی اسے سیمڈ میں ڈال کے استعمال کر رہے تھے میں نے وہاں جا کے پر ایکشین تک میں نے ہائی لیول تک کوشش کی کہ آ کے دیکھا ہوں لیکن کون سنتا اس وقت کیونکہ وہ جو ٹھیکے دار ہے پھر آپ نے نیب کو درخواست دی شاہ صاحب پھر آپ نے نیب کو درخواست دی میں نے نمبر دو اس کا پیٹ صحیح نہیں ہے نمبر تیر اس کی پیٹ کی آپس میں جو فکسنگ ہے اسے چوڑ کہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے تیسے نمبر پہ انہوں نے کیا کیا ٹوٹے ہوئے پیٹ بھی لگا لے یہ بات تو یہ ہے کچھ سیوریج کی اور تھرڈی جو انہوں نے ٹاف تیل لگائی یہ ٹاف تیل اسٹی بیٹ کے مطابق یہ ہم نے ٹیکسلے سے لینی تھی جی کیونکہ ٹیکسلے کا میار پوکس پورے پاکستان میں نمبر ون پہ ہے صحیح انہوں نے کیا کیا خالی بلٹی کی رسیدیں بنا کے اس کمپنی کی فرضی رسیدیں بنا کے یہ محبوب مینر کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے انہوں نے ٹاف تیل لی کبھی بھی میں نے یا کسی نے بھی کوئی ٹرالہ دیکھا اترتے ہوئے باہر سے آیا ہوا صحیح یہ عام ٹرالیوں پہ لوڈ کر کے یہیں سے لے آتے تھے اور جناب لی یہ ٹافٹر غیر میاری لگائی صحیح تو میں نے انہیں کئی بار انٹی ایسی سے بھی استدار کی امینے سے بھی کی جو میرے لیول تھا جی میں نے کی لیکن کوئی نہیں سنی کی میں نے ایک اپلیکیشن انٹی کریکشن میں بھی دی انہوں نے بھی نہیں سنی کیونکہ وہ انٹی کریکشن بھی ان کی کیا کہ حصہ دار کہہ سکتے ہیں حصہ دار بس وہ ان کے سارے انٹی کو آنٹی بنا لیں شاہ صاحب آپ تو مہر ہیں ماشاءاللہ عیسیٰ والے سے انٹی کو آنٹی بنا دیں آنٹی کریکشن ہے آنٹی کریکشن ہے یہی نام دیا جاتا ہے ان کو بہت اچھے کہ ان کو جانتے ہیں ہر بیکمے کے دروازے پہ ایک آنٹی کریکشن کا اہل کار بیٹھا صحیح ہے یہ تعمیرات یہ کلم ہوتے ہیں آجا شاہدی نیب نے پھر آپ کی درخواست پر کاروی کر دی ہے کاروی انہوں نے سنائسری کو بلایا ہے کہ مزید ہمیں کچھ آمدرہ بے زبانی ثبوت بھی دیں آہ جو مدرہ بے اس کے فوٹو ہے وہ بھی دیں ہمیں دیگر چیزیں بھی دیں صحیح جو اس کے اسٹی پیٹک مطابے گا میں بتاؤں آپ کو میں نے ان کو پی سی ون کے اجراع کے لیے درخواست دی میں نے کہا پی سی ون کی مجھے کاپی دی جائے میں علاقہ میں اسٹیٹ سے مرضور کروائی اسے ایک سی این نے اٹھا کے پھینک دی صحیح میں نے نہیں دیتا پی سی ون کی کاپی آجا پھر میں گیا پھر میں نے ریجسٹر کرائی ایک درخواست ریجسٹر کی کاپی بھی میرے پاس ہے میں داخانہ کے تھو بھیجی اس کی بھی اس نے مجھے کاپی نہیں دی کہتے جاؤ جہاں سے ملتی ہے تم لے لو صحیح کیونکہ اس پی سی ون میں سب کچھ ہے یہ ٹاکٹر لنی کہا تھی یہ سیورے ڈلنی کہا تھی اس کی ایک ایک انچ کی انہوں نے پرمیش کی ہوئی ہے اس میں اچھا شاہ صاحب یہاں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ منصوبہ جب بن رہا تھا وہاں کام ہو رہا تھا ہمارے ممبرانے اسمبلی جو ہیں ہمارے نمہندے وہ یہاں اس منصوبے کو دیکھنے کے لیے آئے کبھی جی رفاقت کلانی صاحب آئے اچھا تو وہاں پھر ان کو ان کی کارستانی کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ بھی یہ اس نے ایکشیر صاحب کو بھی بلایا لیکن ایکشیر ایتنا کورپ ہے لازم اس کا ٹھیکتہ آ رہے بھائی وہ گرفتہ آ رہا ہے نیب میں یہ سب سے بڑا کورپ آدمی ہے ہم حلے میں آ کے یہ اس کی اپنی پلانی ہوتی ہے اب میں بتاؤں اتنا ہی لیول گھٹی ہے اس آدمی کا کہ جو ایڈیا اکھڑ رہی تھی اس نے وہاں بختلف لوگوں کو بیٹھیں ان کو کہا یہ اٹھا لیں گنتی کر کے مجھے پیسے پھیکے یہ کون ٹھیکتہ دار تھا کون شاہ صاحب ٹھیکتہ دار کون یہ ٹھیکتہ دار ہے شفاق اینڈ کمپنی جو اس کو ڈرائیو کرتا ہے وہ میاں افتخار ہے میاں افتخار اچھا صحیح شاہ صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے جو مجھے دار ہے مجھے خوف ہے کیونکہ یہ میرا محلہ ہے ہم اس کے فان افسائل ہیں اسی میں رہتے ہیں اس محلے میں سب سے پہلے آباد ہوئے یہاں کے رہنے والے آپ کو بھی علم ہے جی جی بلکل شاہ آپ بھی یہاں کے بہت پرانے رہنے والے ہیں بلکل آپ کے بزرگ ہمارے بھائی آپ کے والد صاحب سارے مدر تو اس میں مجھے جو ڈر ہے یہ سیوریج نہ بیٹھ جائے انہوں نے بیٹھ نہیں دیا شادی تقریباً بیٹھ چکی ہے بیٹھ چکی شادی اگر آپ اندرون محلے میں جائیں تو سیوریج بیٹھ چکی ہے میں کہہ رہا ہوں نیچے جو بیٹھ ہوتے اس کے نیچے نہ چلی جائیں جی جی بلکل بلکل میں وہی ارز کر رہا ہوں سیوریج جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے یہی مجھے ایک در ہے خدارہ آپ میرے ساتھ ساتھ میں میرے پورے شہر سے استدائے جی بلکل بلکل پورے شہریوں سے استدائے خدارہ اس کام کو میرے ساتھ ساتھ میں ساتھ کے ان کو سزا مل سکے بلکل سہی ہے اس سے حرام خوری کی سزا مل سکے شادی ہم آپ کے تیس کروڑ کا جو قومی خزانہ ہے اس کو پرباد کیا گیا شادی ہم آپ کے شادی ہم آپ کے بہت مشغور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے سامن اور ناظرین کو بتایا عبدالرمان فریدی صاحب نیب کو درخواست بھی چلی گئی شاد صاحب کی درخواست پر کاروائی بھی ہو گئی طلب بھی کر لیا گیا ہے جس طرح شاد صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی جب سیور پائپ بچھایا جاتا ہے تو اس کے ایک جو جوڑ ہے اس کو بھی مقصود طریقے سے جوڑا جاتا ہے اس میں جو مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں اور اس میں ایک رینگ استعمال ہوتا ہے وہ وہاں استعمال نہیں ہوا نمبر ایک نمبر دو پائپ نیچے نہ بیٹھ جائیں وہاں پائپ کے جوڑ کے مقام پہ خاص طور پہ وہاں ایک بیس بنائی جاتی ہے آپ دیکھیں گے محلائید گا کے بہت سارے علاقوں کی حوزیاں بیٹھ چکی ہیں بلکل وہ چونگریت پہ بنائی گئی میرے علم میں یہ بات میں خود دیکھ آیا ہوں وہ دیکھے نا ان کی کمپیشن نہیں کی گئی اس میں آپ ایک طور ٹھیک ہے زلہی انتظامیہ کہاں چیک کرنے والا جو ادارہ وہ زلہی انتظامیہ وہ کہاں نہیں ادارے جو ہے نا وہ جو میں سمجھتا ہوں صرف چیک کرنے والا زلہی انتظامیہ کا ادارہ اس کا تو اپنا ایک کام ہے دوسرا جو ہے میں نے کہا کہ وہ ہمارے جو ممبرانی اسمبلی ہیں نا ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے کیونکہ ہمارے ممبرانی اسمبلی بڑی تگو دو کے بعد بڑی محنت کے بعد وہاں وزیر علیہ پنجاب سے مختلف محکموں سے کوارڈی نیشن کرنے کے بعد وہ پھر جو ہے وہ وہاں سے فانڈ لیتے ہیں وہ فانڈ جب ریلیز ہو جاتا ہے تو یہاں وہ پھر منصوبہ لانچ ہوتا ہے وہ جب منصوبہ لانچ ہوتا ہے تو منیٹرنگ جو ہے وہ جو فانڈ لانے والے ہمارے ممبرانی اسمبلی ہیں جو ہمارے نمیندے ہیں عوام کے نمیندے ان کی منیٹرنگ اگر سخت ہو جائے میں سمجھتا ہوں تو یہ کرپشن روک سکتی ہے اگر ان کی منیٹرنگ سخت نہیں ہوگی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کرپشن روک سکتی ہے اچھا ہماری انتظامیہ جو ہے انتظامی افسران چونکہ محکمے کے دیگر افسران ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں ان کے اوپر منیٹنگ جو ہے وہ ہمارے ممبرانی اسمبلی کے ذمہ داری ہے عبدالمن فریدی صاحب آخری چونکہ ہمارے پاس تیس سیکنڈ رہ گئے ہیں بریک پر جاتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تمام تر صورتحال کا آپ نے جب آج محکمہ پبلک ہیلتھ کے آفیسر سے رابطہ کیا تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا اس کا بس یہ بتا دیں وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتے کسی بھی بات پہ وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتے اصل میں ہمارے افسران جو ہے نا جس طرح وہ عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نوکر ہیں جبکہ افسران ہمارے نوکر ہیں حارون موٹرز لیا کا باعتماد استیاب ہیں حارون موٹرز نرز بیل چوک بائی پاس روڈ لیا پروپرائیٹر شیخ یوسف حارون فون 0300 676 6855 ڈاکٹر افتخار حسین مگسی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس کنسلٹنٹ گارنکولوجس ڈی ایچ کیو اسپتال لیا ماہر امراض نسوہ زچگی مردانہ زنانہ بانچپن لکوریا بچے دانی کی رسولیاں چھوٹا آپریشن بڑا آپریشن جدید طریقے سے کیا جاتا ہے اوقات کا روزانہ دھپہر دو بجے سے شام چھے بجے بمکام الحسن سرجیکل اسپتال کوٹ سلطان اور شام چھے بجے سے رات دس بجے تک بمکام سراتی اسپتال بائی پاس روڈ لیا زلالیا کا شناختی کار رکھنے والا ہر مریض مفت چیک اپ الحمدللہ لیا کی تاریخ کے پہلے ہائی کوالیفائیڈ دبل ایف سی پی ایس چائلڈ سپیشلسٹ اور نیو نیٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد آصف خان میرانی ایم بی بی ایس کینگ ایڈوارڈ ایم سی پی ایس پیٹس ایف سی پی ایس پیٹس ایف سی پی ایس نیو نیٹالوجی سابق سینئر ریجسٹرار و اسسسٹن پروفیسر چلڈرن ہسپتال لاہور اوقات مائنہ روزانہ شام چار بجے تا دس بجے رات اتوار صبح نو بجے تا تین بجے دوپہر فاطمہ چلڈرن ہسپتال بل مقابل جی پی او ملتان روڈ لیا فون 0300 4265907 and 03423738955 الحمدللہ لیا کی مایا ناز عالیٰ کوالیفائیڈ تجربہ کار چائلڈ سپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر نسرت زفر ایم بی بی ایس قائد آزم میڈیکل کالیج ڈی سی ایچ وکٹوریا ہسپتال بہاولپور آر ایم ڈی سی اسلام آباد سابق رجسٹرار وکٹوریا ہسپتال بچوں کی ہر قسم کی بیماریاں ڈائریا خانسی نمونیا دمہ بھوک کا نا لگنا سوکڑا پن قد کا نا بڑھنا مزن میں کمی جسمانی کمزوری ڈائفائیڈ ملیریا یرکان اور ہر قسمی بخار کے علاج کے لیے تشریف لائیں نوزائدہ بچوں کے علاج اور شدید بیمار بچوں کے لیے داخلے کی سہولت موجود ہے تقدیز چلڈرن کلینک اینڈ لیزر سکن کیر سینٹر بائی پاسٹورڈ لائیہ فون 033-5650-1212 ہیلتھ کیر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر محمد انور چودری ایم بی بی ایس معہر امراض ٹی بی تمہ جیگر میدہ اور جلدی امراض ڈاکٹر محمد طیب چودری بی دی ایس ڈینٹل سرجل لیزر فیلنگ ایتھ وائٹنگ فیکسٹ اور رموویبل دانت لگوانے اور دانتوں کے ایکس ریک کے لیے تشریف لائیں اس کے علاوہ مو اور دانتوں کے جملہ امراض کا جدید طریقہ سے علاج کیا جاتا ہے اوقات موائنہ روزانہ صبح نو بجے تا ایک بجے دوبہر اور شام پانچ بجے تا نو بجے راب ہیلتھ کیر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کلینک بل مقابل وقلا کالونی پائی پاس روڈ لیا فون 0333 355 0111 0302 876 0843 شاندار رہائشی منصوبہ گرین لینڈ ریزیڈنسیا لائیا نق دو 36 ماہ کی نہایت آسان اقصاد پر لائیا کی پہلی مکمل ڈیویلپڈ اور ٹی ایم ایسے منظور شدہ کالونی جس میں انجینئرز کی زیرنگرانی سیوریڈ سسٹم 30 فٹ 60 فٹ کشادہ میٹل روڈ خوبصورت کشادہ پارک بچوں کے لیے الیدہ پلے لینڈ پختہ چار دیواری خوبصورت مین انٹری گیٹ مکمل ہو چکے ہیں مسجد سکول بجلی کا کام جاری ہے 24 گھنٹے سکیورٹی گارڈ موجود آفیس گرین لینڈ اسوسییٹ کچہری روڈ لائیا رابطہ نمبر ملک بلال حسین خوکھر صفر تین سو دو سو ساٹھ ستتر چھیتر چودری خزر سلیم ڈیریکٹر پنجاب گروپ آف کالیجز لائیا کیمپس 0308 آٹھ سو چھیہتر ستتر تیرہ مریم ڈیلائیسیز سینٹر لائیا کا پہلا سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیلائیسیز سینٹر زیر نگرانی ڈاکٹر وقار عظیم خان نیازی ایسی پیس کنسلٹنٹ نیفرالوجسٹ نشتر اسپتال ملتان ڈاکٹر سا بھارتواز شگرہ رحمان اسپتال بالمقابل تحصیل کونسل لائیا میں مریضوں کا معاینہ کرتے ہیں 24 گھنٹے ڈیلائیسیز کی سہولت موجود ہے فون 0331 6877 811 چیئرمن علباز بھٹی ٹرسٹ جی سی یونیورسٹری فیصل آباد لائیا کیمپس کو انٹرنیشنل ایوارڈز پہلا احزاز پریزیڈنٹ پنجاب آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ موومنٹ دوسرا احزاز پریزیڈنٹ پاکستان اے جے کے یو اے ای اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی تیسرا احزاز وائس کارڈینیٹر پنجاب انٹرنیشنل ہیومن رائٹ ابزرور ملنے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں آپ لائیا اور پاکستان کا فخر ہیں من جان اب جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لائیا کیمپس لائیا کے بے اولاد جوڑوں کے لیے خوش خبری اب آپ کے شہر لائیا میں نشتر انڈرالوجی اینڈ فرٹیلتی سنٹر کا آغاز ہو چکا ہے ڈاکٹر محمد آزم خان ایم بی بی ایس ڈی سی پی آر ایم پی سی آر ایس ایم پیتالوجسٹ انڈرالوجسٹ انڈ انفرٹیلٹی سپیشلسٹ ماہر امراض بے اولادی مردانہ کمزوری اور تمام جنسی بیماریوں کی مکمل تحقیق اور علاج کے لیے تشریف لائیں نشتر انڈرالوجی انڈ فرٹیلٹی سنٹر بالمقابل ڈی ایج کیو اسپتال لنک روڈ نشتر سٹریٹ لائیا فون سفر تین سو سات تین سو ستانوے ساٹھ گیارہ الجنت سٹیل اینڈ کروکری سنٹر ہمارے ہاں ہر قسمی شیشہ فرانس ماربرل فرانس بونچینی جرمنی تھائی لینڈ اور میلہ مائن کے ڈینر سیٹ دسیاب ہیں اس کے علاوہ الیکٹونک کی مکمل ورائیٹی ٹرولی بیک اور سٹیل جہیز کی تمام ورائیٹی ہول سیل ریٹ پر خریدیں الجنت کروکری اینڈ سٹیل سنٹر نیز دی کلینک ڈاکٹر شیر محمد مین روڈ لائیا پروپرائیٹر ارفان گجر فون 0300 815 2018 کیا بات ہے چاندی اداس کیوں ہے تو تو ہو جا خوش میری بڑی خالا کا بیٹا اسلام ہاں ہاں اتنا سخت بمار ہے منجی کے ساتھ منجی ہوا گئے اس میں پریشانی کی کونسی بات ہے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں سیدھے سلمان دوہ کھانے پہ ہوئے ان کے ہاتھ میں شفاعی بڑی سلمان دوہ خانہ نزد لاری اڈا فوارہ چوک لائیا رابطہ نمبر 0300 699 777 جو کئی ایف سی کھاتے ہیں اپنے ہر پل کی خوشی مناتے ہیں کئی ایف سی پیل گرڈ ویلکم بیک سامین اکرام ناظرین اکرام بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے ظلالہیہ میں بارشوں کے بعد کی صورتحال پر اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوریز کی جانب اور ہماری اگلی سٹوری جو ہے وہ بہت ہی اہم سٹوری ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید الازحاق کی آمد آمد ہے اور عید الازحاق کے بعد فوری طور پر محرم الحرام جو ہے اس کی تقریبات اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے ظلالہی انتظامیہ نے عید الازحاق کے حوالے سے بھی اقدامات کرنا شروع کر دی ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی اقدامات کرنا شروع کر دی ہیں اور عبدالمرو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو عید العزہ کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں زلعہ انتظامی کی طرف سے وہ کیا ہیں ذرا ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو اس کی ڈیٹیل بتائیے عید العزہ کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ ہمارے زلعہ انتظامیہ ہمارے ڈپٹی کمیشنر لیہ جو ہے اسفرزیہ صاحب انہوں نے گزشتہ دنوں دو تین میٹنگیں کی ایک میٹنگ تو انہوں نے یہ کی کہ ہمارے جو مختلف محکمہ جات ہیں نہ ورک کرتے ہیں تو ان کی انہوں نے چھٹیاں منسو کر کے عید کی چھٹیاں منسو کر کے ان کو ڈیوٹی پر حاضر رہنے کا پابان کیا اور دوسرا انہوں نے لائف سٹاک کے محکمے کو جو ہماری عید العزہ کے حوالے سے منڈیاں مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں تو اس منڈیوں میں ہمارے جانوروں کی صیحت اور ان کو مختلف بیماریوں کے وائرس سے بچانے کے لیے انہوں نے ہر منڈی میں ہماری کل چار بڑی منڈیاں ہیں ان چار منڈیوں میں میکمہ لائف سٹاک کی طرف سے وہاں ڈیسپینسری جو ہے وہ ڈیویلپ کر دی گئی ہیں اور وہاں جو اہلکار ہیں ان ڈیسپینسری میں وہ جانوروں کو جو ہے نا ویکسین کر رہے ہیں اور ان کی صحت دیکھ رہے ہیں کہ بھی آیا کہ کوئی بیمار لاغٹ جانور نہ بیچا جائے یہ کیا جا رہے ہیں اور تیسرا جو ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھی ہمارے جو میوسپل کمیٹیز کے ادارے ہیں نا ان کو متحرے کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی ہے کہ بھی عید کے تین دن میں علیشوں کو کس طرح کولیکٹ کرنا ہے صحیح اور اس کے ساتھ کولیکشن پوائنٹ کے ساتھ انہوں نے ڈمپنگ پوائنٹ بھی بنائے ہیں صحیح تحصیل لائیہ کا اگر ہم بات کریں تو تحصیل لائیہ میں سترہ کولیکشن پوائنٹ یونٹ بنائے گئے صحیح پوائنٹ بنائے گئے ہیں اسی طرح تحصیل کروڑ میں تیرہ پوائنٹ بنائے ہیں صحیح اور چونکہ تحصیل چوبارہ جو ہے اس میں عبادی کا تناسب ہماری دیگر تحصیلوں کے نسبت کم کم ہے اور پھیلا ہوا ہے تو وہاں کولیکشن پوائنٹ نہیں بنائے گئے بھلکہ ڈمپنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے ایک تو تحصیل لائیہ میں بھی اسی طرح ڈمپنگ پوائنٹ بھی بنائے گئے ہیں کولیکشن پوائنٹ کے ساتھ اور لائیہ سٹی کو چار سیکٹر میں تقسیم کیا گیا ہے اچھا اس پہ پھر انہوں نے یہ پابانی کیا ہے میوسپل کمیٹیز کو کہ آپ جو ہے نا وہ جو کولیکشن پوائنٹ ہیں وہاں شاپر پولیتھین شاپر تاکہ اس میں علائش اس میں وہ ڈال دیں جب بھی آپ اپنی قربانی کے جانور زبا کرتے ہیں تو اس کی جو علائش ہے وہ آپ کو میوسپل کمیٹی پولیتھین ایک لفافہ جو ہے نا پروائنٹ کر کرے گی آپ وہ سڑک پر پھینکنے کی بجائے اس پولیتھین لفافے میں جو ہے وہ شاپر میں اس کو آپ ڈال دیں گے اور اس کو میوسپل کمیٹی کے اہل کار جو ہے وہ کولیکٹ کر لیں گے یا اگر آپ اپنا شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جس جگہ پہ وہ پوائنٹ بنایا گی ہے آپ وہاں پہنچا دیں وہاں سے پھر وہ ڈمپنگ پوائنٹ پہ تاکہ وہ آپ کے گھر سے کولیکشن کرنے کی بجائے وہ وہاں پر محدود رہے ہیں دیکھیں نا یہاں ہم اپنے فسیلیٹیشن مانگتے ہیں تو ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے نا بطور شہری ہونے کے ناتے تو ہم بھی اپنا ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ الائشیں جو ہے وہ سڑک اور گلیوں محلوں میں ڈالنے کی بجائے ایک تو پولیتھین لفافے میں شاپر میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو کولیکشن پوائنٹ پر اگر تک پہنچا دیں تو وہ آپ کی شہریوں کے اگہی کے لیے کوئی سوالے سے کوئی مہم کا بھی آغاز کیا گیا کہ کون کون سے پوائنٹ جو ہے وہ ڈمپنگ پوائنٹ ہوں گے اور کون کون سے پوائنٹ جو ہے اس کے بارے میں میوسپل کمیٹی کو پابند کیا گیا ہے وہ وہاں جو پینا فلیکس جو ہے نا وہ آویزہ کریں گے جی جگہ پہ کولیکشن پوائنٹ بنایا جائیں گے وہاں پینا فلیکس اسے لگایا جائے گا کہ یہ میوسپل کمیٹی کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے یہ الیش کو کولیکٹ کرنے کا پوائنٹ ہے کوئی فون نمبر بھی دیا گیا ہے میوسپل کمیٹی کے بھی ہیں اور دوسرا ایک لائن نمبر بھی دیا گیا ہے کہ وہاں شہری رابطہ کرتے ہیں حق کے بھی متعلقہ اس سے رابطہ کر کے آپ انہیں بلا کے اپنی جو ہے نا وہ الیش جو ہے نا وہ جو کی ہوئی ہے وہاں جانور کے الیش ہے وہ ان کے حوالے کر دیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھے شہری ہونے کے ناتے آپ کولیکشن پوائنٹ پر وہ جو ہے نا وہ پہنچائیں پولیتھین کا لفافہ وہ ٹھیک ہے نا کہ فرق نہیں پہنچا سکتے آپ کولیکشن سنٹر آپ سے بہت زیادہ دور ہے تو کم از کم جو ہے وہ آپ کے پاس فون نمبر رابطہ نمبر ہو ہاں جی تاکہ وہاں پر لوگ جو ہے ان سے کوارڈینیٹ ہمارے جو میوسپل کمیٹی کے نمبرز ہیں وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ وہاں آپریٹر موجود رہے گا ان تین دنوں میں اور اس سے قبل یقینا ہمارے شہری جو ہے وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں گے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں گے اور اس حوالے سے نصفی مال ہے خر کے سامنے جو ہے علائشیں ڈالنے کی بجائے آپ اگر کولیکشن سنٹر پر پہنچا دیں گے تو وہ کولیکش کرنے گا اور پولی تین لفافے میں ڈالے گا اور اس حوالے سے پولی تین کے جو لفافے ہیں وہ بھی آپ کو گورنمنٹ یا منسپل کمیٹی جو ہے وہ مہیا کرے گی عبدالبان فریدی صاحب محرم الحرام جوڑا ہوا ہوتا ہے جو ہی دس زلحج گیارہ زلحج اور بارہ زلحج سے ہم ابھی نکر رہے ہوتے ہیں کہ محرم کی آمد آمد جو ہے وہ ہمارے زینوں پر بھی آ جاتی ہے اور اس حوالے سے اقدامات بھی شروع ہو جاتے ہیں مجالز نوہ خانی کی تقریبات مجالز کے حوالے سے پروگرام وہ منقض ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو زلح انتظام میں نے اس کے حوالے سے لیہ کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے حوالے سے بھی گزشتہ کئی دنوں سے بڑے سٹیپس لیے ہیں وہ کیا بڑے بڑے سٹیپس ہیں جو لیے گئے ہیں سب سے بڑا سٹیپ جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمیشنر لیہ صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ نوٹیفکیشن جو جاری ہوا ہے کہ یہ کوئی ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے اس میں ہماری مختلف ایجنسیز کی ریپورٹ ہوتی ہیں ہماری زلح پولیس کی ریپورٹ ہوتی ہیں ان ریپورٹ کی روشنی میں جو ہے وہ پھر مختلف جو ہمارے مقاتب فکر کے وہ علماء اور ذاکرین جن کو وہ ایجنسیز یا ہماری پولیس یا انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی یہاں گفتگو ہونے سے انتشار پھیل سکتا ہے تو ان پر جو ہے نا وہ زلحی انتظامیہ نے جو بڑا ڈپٹی کمیشنر لیہ نے جو سٹیپ لی ہے وہ تقریبا اندرون زلح اور بیرون زلح کے نائنٹی فور چورانوے افراد جو علماء ذاکرین مختلف مقاتب فکر کے ان پر جو ہے نا پابندی آید کی گئی ہے اچھا پابندی کیا ہے کہ جو بیرون زلح کے جو ہمارے علماء ہیں وہ اندرون زلح ہمارے زلح میں نہیں آسکتے ان پر زلح بندی کر دی گئی ہے اور جو ہمارے اندرون زلح کے علماء و زاکرین ہیں ان پر زبان بندی کر دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی گفتگو سے انتشار نہ پھیلا سکے کیونکہ ہمارا ایک پورا منزلح ہے اگر ان میں دیکھا جائے تو بیرون زلح کے جو ہمارے دیوبند مقتب فکر کے اکتیس علماء پر پبندی لگی ہے اور اسی طرح شیعہ مسلک کے جو ہے وہ تئیس زاکرین اور علماء پر جو ہے نا زلح بندی کی پبندی لگی ہے اور بریلوی مقتب فکر کے جو ہے وہ چھے علماء پر پبندی اور مسلک اہل حدیث کے جو ہے وہ ایک عالم پر پبندی لگی ہے کہ یہ ہمارے زلح میں نہیں آسکتے اور اگر اندرون زلح کی بات ہم ان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اگر جائزہ لیں تو اس میں جو ہے دیوبند مقتب فکر کے اندرون زلح کے چھے علماء ہیں اور شیعہ مسلک کے ٹوئنٹی تری تئیس علماء ہیں اور بریلوی مقتب فکر کے چار علماء ہیں تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے زلح کے محول کو پور امن اور بھائی چارے کی فضاء قائم کرنے کے لیے ہمارے علماء کو بھی ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے ہمارے ذاکرین کو بھی ایک اپنا کردار ادا کریں کیونکہ اسلام جو ہے محبت کا درس دیتا ہے اسلام امن بھائی چارے کا درس دیتا ہے اور اس کو ہم نے ہی برقرار رکھنا ہے کیونکہ ہمارے علماء اور ذاکرین جو ہیں وہ ہمارے پیش ہوا ہوتے ہیں وہ ان کے فالورز ہوتے ہیں اور اگر وہ جو اچھی گفتگو کریں گے تو بھائی چارے کی گفتگو کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ بھی ہمارے زلح میں کوئی امن کی فضاء جو ہے وہ خراب ہو سکے اگر ہمارے یہاں آنے والے یا ہمارے یہاں مجالس اور دیگر جو جلسے کرنے والے اور علماء کرام تقاریر کرنے والے وہ اگر بھائی چارے کی فضاء کے اوپر ہی زور دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آپس کے محول جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے عبدالمن فریدی صاحب گزشتہ محرم الحرام میں بھی لیہ میں مختلف لوگوں پر پرچے ہوئے تھے یہ سوالے سے ایف آر درج کی کہیں تھی کہ انہوں نے انتشار کی کوشش کی تھی میرے خیال میں اس وقت ہماری زلح انتظامیہ گزشتہ صورتحال سے بہتر اقدامات کر رہی ہے اور بہتر طریقے سے صورتحال کو نبٹنے کے لیے نہیں ابھی سے اقدامات یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھے ہو رہے ہیں اچھا ان پر پبندی کی وجہ سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ جو آنے والے جو یہاں علماء ذاکرین ہوں گے تو وہ بھی پھر دیکھیں گے نا کیونکہ اگر کسی کے اوپر پبندی لگ جاتی ہے تو وہ صرف ایک زلح کی بات نہیں ہوتی وہ دیگر زلح بھی اس زلح کو فالو کر کے وہ بھی ان پر پبندی کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ محول دیکھیں نا بین الاقوامی تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو ہمارے دشمن ممالک ہیں نا وہ ہمارے انتشار پھیلانے کے لیے یہاں کوشش کر رہے ہیں اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ بھی اپنے ملک اپنے شہر اپنے علاقے میں امن کی فضاء کو قیم کرنے کے لیے ہم کسی کے علاقار نہ بن سکے اور ہم ان علماء و ذاکرین کو دعوت دیں جو یہاں پر بین المزہ ہے ہم آنگی پیدا کریں بجائیے کہ ہم جو مقامی لوگ ہیں جو باہر سے علماء و ذاکرین کو یہاں پر بلواتے ہیں ان کی مجالس کرواتے ہیں ان کے جلسے کرواتے ہیں آپ دیکھیں نا وہ ایک ترجمہ ہے کہ بھی آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو آپ اس میں تفرقہ مت پھیلاو یہ اسی درس پہ اگر ہم چل پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فضاء شہر کی فضاء ہمارے صوبے کی فضاء ملک کی فضاء وہ ایک پور امن فضاء بن سکتی ہے میں اس پر جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے زلہ انتظامیہ ہمارے زلہ پولیس کو کہ وہ بروقت انہوں نے قدم اٹھا کے ایک میسج دے دیا ہے زلہ پولیس جہاں پر محرم الحرام کی امن و حمان کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے وہیں پر سامین اکرام ناظرین اکرام ہمارے زلہ پولیس جو ہے وہ اپنے اندر احتساب کی عمل کو بھی جو ہے وہ پروان چڑھا رہی ہے بزرشتہ کچھ عرصے سے پولیس کے حوالے سے عوام کو بڑی شکایات تھیں تھانے میں بد اخلاقی کے عمل سے گزرتے تھے لوگ تھانے پہ جو لوگ جاتے تھے ان کی بیزتیاں کی جاتی تھیں مار پیٹ کا عمل کیا جاتا تھا اور اس طرح پولیس کے رویہ کے حوالے سے شکایات تھیں تو زلہی پولیس نے جو ہے وہ اپنے اندر احتساب کے عمل کو پروان چڑھاتے ہوئے گزرشتہ کچھ دن پہلے پانچ اہلکاروں کو ملازمت سے برخواست کر دیا عبدالرمال فریضی صاحب سے میں یہاں پر ضرور پوچھوں گا کہ ان پر الزام کیا تھا احتساب کے عمل کا آغاز کیا کہاں سے گیا ہے کیا عمل کیا گیا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ملازمت سے برخواست کیا گیا عبدالرمال فریضی صاحب بڑی ایسکلوسف سٹوری ہے اس حوالے سے کہ پولیس کے اندر احتساب کا عمل اور پولیس کی ملازمت سے برخواست کی کیا ہوا ہے کیا کیسے کیا گیا کیا کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ جو نئے ڈی پی او سید علی رضا یہاں جب سے آئے ہیں تو انہوں نے ہمارے آئی جی پنجاب جو انعام غنی صاحب ہیں ان کے جو ویجن کو بہتر انداز میں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیویلپ کر رہے ہیں انعام غنی صاحب کے حکم پر پوری پنجاب کی پولیس کے جو ایک ٹیسٹ شروع کیا گیا کہ جو نشہ کرتے ہیں پولیس اہلکار منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ لے کے جو ان کے اوپر کاروئیاں کی جائے یہ صرف زلالیہ میں نہیں بھلکہ پورے پنجاب میں زلالیہ میں تقریباً وان تھری ایٹ جو پولیس اہلکار ہیں ان کے ٹیسٹ لیے گئے ایسو اٹھتیس اہلکاروں کا ٹیسٹ لیا گیا تو اس ٹیسٹ کی روشنی میں پانچ اہلکار جو ہیں ان کو برخواست کا دی گیا ہے ان میں برخواست ہے ان کے جو ٹیسٹ ریپورٹ نیگٹیو آگئی پوزیٹیو آگئی اچھا وہ پوزیٹیو آنے سے ہاں جی پوزیٹیو کے بھی یہ استعمال کرتے ہیں ایڈکٹیڈ ہے ہاں جی استعمال کرنے والے لوگ ہیں تو انسان دوست پولیس بنانے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پولیس کا ایک اچھا اقدام ہے اس سے قبل جو ہمارے علی رضا ہے نا ڈی پیو لیا اس سے قبل بھی ایک انہوں نے پولیس اہلکار تھا چوک آزم کا وہ منشیات سمیت ایک دوسرے بندے کے ساتھ پکڑا گیا تو ان کو بھی انہوں نے سزا دی اور گرفتار کرائیا اور ملازم سے برخواست کیا یہ پانچ لوگوں میں دو ایک ہیڈ کانسٹیبل ہیں اور باقی تین کانسٹیبل ہیں اور ایک وہ سینٹری ور کر رہے ہیں ان کو ان کے ملازمت سے برخواست کر دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موجودہ اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے ڈی پیو لیا ہے نا وہ انسان دوست پولیس بنانے کے لیے نا انہوں نے ہمارے جو اہلکار ہیں تفتیشی افسران ہیں ان کو بھی تفتیش کے مراحل میں استعمال ہونے کے لیے جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ پولیس دفتر سے جاری کی گئی ہے وہ لاکھ روپے مالیت جو ہے وہ تمام تفتیشی افسران کو دیئے گئے ہیں جو اچھی کار قدیگی کا حامل لفظر ہے اس کو پھر انعام اور سیٹیفیکیٹ بھی دیئے گئے ہیں اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ لگی جو ہمارے پولیس کے رضاکار ہیں ان کو نئی وردیاں اور ان کے ٹی اے ڈی اے ان کو الاؤنس دیئے گئے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ ہمارے ڈی پی او علی رضا ہیں ان کے بہترین اقدام میں سے ایک قدم ہے یہ اس سے حوصلہ ملتے ہیں اہلکار کو اور اہلکار کو جب کسی قسم کا جیب سے خرچہ نہ کرنا پڑے اور اس کے جو تفتیش کے دوران اخراجات ہونے والے اخراجات ہیں وہ پھر جو مدعی ہے یا ملزم کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتا وہ کیونکہ سرکار اس کو وہ پیسے دے رہی ہے کہ بھی آپ تفتیش کے لیے اگر اسلام آباد آپ کو جانا پڑے پنڈی جانا پڑے آپ کو کراچی جانا پڑے یا کسی بھی تفتیشی ملزم کو پکڑنے کے لیے اور آپ کو کہیں بھی جانا پڑے تو آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں آپ کو ڈی پیو آفیس جو ہے آپ کا ٹی اے ڈی اے آپ کو دے گا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے اس سے انسان دوست پولیس جو ہے نا وہ ڈیویلپ ہوگی ہمارے لوگوں کا جو ہے نا پولیس پر اعتماد بحال ہوگا یہ پولیس پر اعتماد بحال کرنے کے اچھی اقدام ہے سامین اقرام میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹی اے ڈی اے آتے تھے تفتیش کے حوالے سے یہ پہلے کبھی نہیں دیے گئے یہ اس مرتبہ جو ہے یہ اقدامات کیے گئے اور یہ بڑے بھرپور اقدامات ہیں ہماری تفتیش کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے دوسری میں موجودہ ڈی پیو کی جو بات سمجھتا ہوں نا ایک ان کا اردل روم لگتا ہے اردل روم میں جو ہے نا وہ جو پولیس کی کارکردگی کے اوپر جو ہے نا وہ سزائیں ہوتی ہیں انہیں سزاؤں کو پرنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا تھا پہلے موجودہ ڈی پیو نے آکے جو ہے نا وہ جس کسی کو اردل روم میں جب سزا ملتی ہے تو اس کو پرنٹ آؤٹ کرنے کی ایک اجازت بھی ساتھ دے دی جاتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ محتاط ہو جائیں دوسرے پولیس افیسر پولیس ملازمین محتاط ہو جائیں حکومت کی طرف سے عوام کو دی جانے والی عیدی پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ان ناموں کو شامل کرنا چاہوں گا جو ہمارے پرغرام میں آج شامل ہوئے ہیں امانت علی بلوچ ہیں ملک زہیب جھنڈیر ہیں یہ سعدات علی ساہر ہیں سلمان خان صاحب ایڈوکیٹ ہیں تنویر احمد ہیں اور موین اختر ہیں اسی طرح یہ لغاری صاحب ہیں شہزاد خرل صاحب ہیں امہ حانی ہیں اور ملک امیر حسن بھٹا یہ بھی ہمارے پرغرام کو سن رہے ہیں ملک زبیر جھنڈیر صاحب یہ بھی رمضان مطاوہ محمد کاشف اور محمد سلیم اختر علی رضا مبارک گجر اور ملک امیر حسن بھٹا ابو ذر تھند یہ بھی ہمارے پرغرام کو پسند فرما رہے ہیں ان کا بہت شکریہ شوکت علی ہیں محمد سلیمان آربی ہیں اور جمشید احمد سہارن ہیں اور اکرام ملک محمد ساجد مظہر عباس ویہا فہیم عباس غلام قاسم محمد اسغر سہیل میلوانا اور مہر رمضان ان احباب نے ہمارے پرغرام میں جو ہے وہ شرکت کی ہے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں عبدالمن فریدی صاحب حکومت پاکستان نے عوام کو عید سے پہلے عیدی کا تفہ دے دیا ہے یہ تو آپ کے علمی ہیں ہے جی وہ ذرا بتائیے عیدی کیا ہے کونسی عیدی دیا ہے عوام کو تگڑی عیدی سنائے دی ہے ہمارے جو پسیوے ہوئے مہنگائی سے غربت سے بیروزگاری سے پچسے ہوئے جو عوام ہیں ان کو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت اچھی عیدی دی ہے وہ عیدی پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی صورت میں ہے آپ نے تو بڑا سسپنس یار کریئیٹ کیا رہا ہے کہ وہ تو آپ نے مہنگائی نہیں کھا دی ہے اچھا سنیں نا وہ عیدی میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ بھی ایک بہت اچھی عیدی دی ہے ہمارے جو سیاسی امور کے مشیر ہیں نا وزیر اعظم پاکستان کے وہ محترم شباز گل صاحب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اوگرہ نے وزیر اعظم پاکستان کو جو پٹرول کی قیمت میں اضافے کی تجویز دی تھی وہ گیارہ روپے انچاس پیسے کی تجویز دی گئی سیئی تو وزیر اعظم پاکستان نے وہ کیا کہتے ہیں ہاتم تائی کی کس کو لات مارنا کبر کو انہوں نے جو ہے نا سخاوت کرتے ہوئے نا وہ جو تجویز گیارہ روپے والی تھی اس کو انہوں نے مسترد کر کے انہوں نے کہا نہیں گیارہ روپے جو نہیں کرنے زیادہ میں نے کیوں چوکے ایدی دینی ہے انہوں نے ایدی پھر کیا دی انہوں نے ہماری پٹرول کی قیمت پانچ روپے چالیس پیسے کا اضافہ کر دیا صحیح اور ڈیزل کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چون پیسے کا اضافہ کیا یعنی اب پٹرولی مسنوہات کی قیمتیں بازابطہ طور پر بڑھ چکی ہیں ہاں جی بڑھ چکی ہیں اور پاکستان کی ہمارے لئے تاریخ کی جو بلند ترین سطح ہے پٹرول کی قیمت وہ ایک سو اٹھارہ روپے اس وقت موجود ہے ایک سو اٹھارہ روپے کچھ پیسے نو پیسے ہیں ہاں جی یعنی ایک سو اٹھارہ روپے نو پیسے پٹرول کی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ دیکھیں نا اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے باقی تو ٹھیک ہے پٹرول کے حوالے سے یہ دیکھیں نا یہاں پہ تھوڑی سی حکومت کو فیور کر رہے ہیں نہیں مہنگائی میں وہی اسی بات کر رہوں نا بات وہی کر رہوں کہ مہنگائی کی جو صورتحال پہلے جو موجود تھی اس پٹرول کی قیمت کے بڑھنے سے اب وہ کئی گناہ زیادہ ہو جائے گی وہ ایک سو دس روپے تک بارہ روپے تک گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب لٹ گئے پھٹ گئے یہ دیکھیں نا ہمارے وزیراعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ پٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو وہ پیسے کہا جاتے ہیں وہ اس حکومت کے وزیراعظم کی جیب میں جاتے ہیں یہ ایک سٹیٹمنٹی ہیں تو یہاں سائمہ بطول ہماری یہاں لیہ کی بیٹی ہیں وہ ڈی ایج کیو لیہ میں ایم ایس بطور ایم ایس یہاں تینات ہوئی ہیں ان کو بھی ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اپنے فورم سے ہمارے سی ایو پرویز دورانی کی طرف سے ہمارے انچار پروگرام جعوید دورانی صاحب کی طرف سے اور جملہ ایف ایم ایٹی نائن لیہ کی ٹیم کی طرف سے سائمہ بطول سمرہ صاحبہ کو بطور ایم ایس ڈی ایج کیو لیہ تیناتی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں سامین اکرام جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ پروگرام ٹاپ سٹوری ہر جمعہ کی شب آٹھ سے نو بجے پیش کیا جاتا ہے اور ہفتہ بھر کی تمام سٹوریز کو تجزیوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر آٹھ بجے نئے موضوعات کے ساتھ نئے تجزیوں کے ساتھ نئے سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے سردست اپنے میزمان انہیت اللہ کاشیب ایڈوکیٹ کو اور میرے تیزیہ نگار عبدالرمان فریدی صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے جمعہ ملاقات ہوتی ہے سردست اللہ نگے بعد 147 عرب روپے کی ٹیکس چوری کی نشان دہی ٹیکس چوری پر ڈی جی انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی خفیہ ریپورٹ تیار وزیر خزانہ شاکترین کا سینٹ میں تحریری جواب کہا تفتیش مقدمات اور سرچارج وصولی کے معاملات مختلف مراحل میں ہیں آزاد کشویر میں سیاسی جماعتوں کی انتخاب